بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پاکستان کی ایک ایسی سماجی شخصیات کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی پوری زندگی لاوارس اور یتیموں کے نام وقف کی ان کا بنایا گیا فلاہی ادارہ اور رزاکرانہ ایمولیس سرویس دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمولیس سرویس ہے اسی وجہ سے ان کا نام گینیز بک ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے دنیا انہیں عبدالستار ایدی کے نام سے جانتی ہے مزید معلومات سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے عبدالستار ایدی یکم جولائی انیس سو اٹھائیس کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کپڑے کے تاجر تھے جن کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا عبدالستار ایدی صاحب کو بچپن سے ہی دوسروں کے کام آنے کا شوق تھا یعنی آپ نے چھوٹی عمر میں ہی دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا سکول کے زمانے میں ان کی والدائیں نے سکول کے لیے اگر دو پیسے دیتی تھی تو وہ ایک پیسہ خود خرچ کرتے تھے اور دوسرا پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے تھے انیس سو سنتالیس میں پاک و ہند کی تقسیم کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں آ کر عباد ہو گیا کراچی آ کر عبدالستار ایدی صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان خرید لی اور اس میں ڈسپنسری کھول لی یہی سے انہوں نے خدمت خلق جاری کی انیس سو ستاون میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کے وبا پھیلی اس دوران عبدالستار ایدی نے کراچی اور اس کے گردنوا میں فری میڈیکل کیمپ لگائے لوگوں نے بھی ان کی محنت لگن اور کام دیکھ کر دل کھول کر انہیں اتیات و خیرات دی اس کے بعد انہوں نے پوری امارت خلید دی اور ڈسپنسری کے ساتھ زچگی سنٹر اور نلسوں کی تربیت کے لیے سکول کھول لیا فلو کی وبا کے بعد ایدی صاحب کی لگن دیکھ کر ایک بڑی کاروباری شخصیات نے ایدی صاحب کو بڑی رقم عطا کی اس رقم سے ایدی صاحب نے ایک ایمولیس خرید لی اور یہی سے ایدی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا اس پہلی ایمولیس کو خود ایدی صاحب چلاتے تھے اور آج ماشاءاللہ سے ایدی فاؤنڈیشن کے پاس تقریباً چھ سو سے زائد ایمولیسز موجود ہیں اس کے علاوہ اسپتال، زچگی سنٹر، لاوارس بچوں کے لیے مراکز بیگر افراد کے لیے پناہ گائیں اولڈ ایج ہوم، بلڈ بینک اور سکول بھی ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے پاکستان کے علاوہ افغانستان، عراق، چیچنا، بولسینیا، سودان، اتھوپیا اور سمارٹرا میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں ایدی فاؤنڈیشن مذہب، رنگ اور نسل سے بلاتا ہو کر انسانی خدمت کرتی ہے ایدی فاؤنڈیشن کو مختلف آوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے انیس سو چھاسی میں عوامی خدمت میں رامون گم سے عزاز سے نوازا گیا انیس سو اٹھاسی میں لینن امن انام انیس سو بانوے میں پال ہیلریس فیلو روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن دو ہزار میں گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی رازہ کرانہ ایمولیس سرویس کی وجہ سے نام درج کیا گیا حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمت گزار برائے برسغیر کا عزاز حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز اور پاک فوج کی جانب سے عزازی شیلڈ بھی دی گئی عبدالستار ایدی تاہیات ایدی فاؤنڈیشن کے صدر رہے آپ کی مقبلیت کا اندازہ بلکیز ایدی کے دیئے گئے انٹرویو سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ راکو نے پکڑا نا کہ گاڑی روکو تو گاڑی تو روک دی ڈاکٹو بیٹھے خوبصورت تھے ڈاکو تھے کیا تھے باشا گالامن جیسے لگتے تھے سفید کپڑے سفید کیا بانتے ڈھاٹا یہ واندہ باتا اور کھلاڑی در پی اوڑت بولتی ہے اپنی بولی میں یہ ستہ رے دیا ہے یہ میری بچھی مر گئی ہے تو مجھے گھر چھوڑنے جا رہا ہے تو پھر ہم لوگ کو ڈاکو اترے گھوڑے سے اور ایدی صاحب کا ہاتھ چوما اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ ہاتھ کو چوم رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کو پتا ہے تو ہم کو مٹھی میں ڈالے گا تو یہ سوڑ پر رکھ لینے ہمارے تو پھر ہم کو جانے دیا 8 جولائی 2016 کو عبدال ستار ایدی رات گیانہ بجے گردوں کے کام چھوڑ جانے کی وجہ سے 88 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے چل بسے لیکن وہ آج بھی اپنے کام اور خدمت خلق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ السلام علیکم